جیسا ہمیں نردیس ملے گا ویسا ہم لوگ پالنڈ کریں گے وہ راج نیتی کرتے ہیں ہمارے بھائی بہجنوں کا اندولن کرتے ہیں بین بیٹیوں کے نیائے کے لیے آگے آتا ہے نیکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار اللہ قرآن چندرشکھر راون اور مایاوہ تھی دیسل یہ دو ایسے بڑے چہرہ ہیں جن کے ارد گرد دیش میں دلت فرق کی راجنی تھی یہ جو ہے گھومتی فرتی رہ دی اور اس بیچ جس دن سے چندرشکھر راون نے جنتر منتر پر پہنچ کر بھی تھے ایک دو دن پہلے ہی اپنے تمام جو ہے مانگو کھولے کر اپنی باتوں کھولے کر کہیں نہ کہیں سرکار کو ایک طریقے سے جھگچوڑ کر کے رکھ دیا اور کئی بڑے کمدر سوال بھی کھڑے کر دے سنی آپ چندرشکھر کے اس پیان چاہتے تھے وہ ہمیشہ سے کہا کرتے تھے کہ جو بھی یہاں پر نیا ہے وہ سمدھان کے حساب سے ہونا چاہیے ہم سمدھان دور سے ہی نارکو ٹیسٹ چاہتے ہیں اور نسبق روپ سے ان ظالموں کی جان چاہتے ہیں جنہوں نے بھائی چندرشکھر پہ اٹیک کیا ہے اچھا دیکھیں یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ماملے کی جاج ہونی چاہیے نارکو ٹیسٹ ہونا چاہیے لیکن یہاں پر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ تمام جاج ایجنسیا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کہندر سرکار کی کٹ پتلے بنی ہوئی ہے سچائی سامنے آ ہی نہیں پاتے تو ایسے میں سی بی آئی جاج کی جو مانگ ہے کیا لگتا ہے سی بی آئی جاج کی مانگ میں سچ سامنے آپ آئے گا جو جو سچے ہیتے سی لوگ ہیں جو مانبتہ پہ ادھاریت لوگ ہیں جو منوبادی بچار دارہ سے دور کے لوگ ہیں اور جو نیائے پالی کا ہے نیائے پالی کا کام ہے نیائے کرنا اور وہ اپنا کام بہ خوبی سے کریں گے اور اچھا کریں گے ہمیں ان سے امید ہے یہاں پر ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ انہیں امید ہے اب یہاں پر بات ایک بار کو کیونکہ چندر شیخہ آزاد ظاہر سی بات ہے ڈلی میں آ رہے ہیں تو صرف حملے کی بات تو نہیں ہوگی بات یہاں پر راجے سرکار کی بھی کر لیتے ہیں چندر شیخہ آزاد پر حملہ ہوتا ہے کئی بڑی بڑی ہستیاں چندر شیخہ آزاد سے ملنے جاتی ہیں ان کے حملے کو لے کر سیدھے کہتی ہے کہ آخرکار کس طرح سے اتنے بڑے نیتا پر حملہ ہو جاتا ہے لیکن راجے کی سرکار صوبے کے مکھیا یوگی عدیتینات آخرکار اس ماملے پر کچھ بھی نئی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کی خاموشی کا آخرکار کیا مطلب آپ کی نظروں میں ہے بہت ظالموں کو پھول طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بھائی کو نیائے دلائے ان کی عباس کو وہی دفن کرنا چاہتے ہیں اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چندر شیخہ آزاد پر جو حملہ ہوا ہے اس کا تار کہیں نہ کہیں سانسد برج بھوشن شرن سنگھ سے جڑ رہا ہے کیونکہ ابھی یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہم نے محض دو مہینے پہلے دیش کی ان پہلوان کھلاڑیوں کو پردرشن کرتے ہوئے دیکھا تھا اپنے آتم سممان کے لیے جنہوں نے ہمارے دیش کے لیے گولڈ میڈل جیتا تھا اب برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف آپ کو بھی یاد ہوگا کہ چندر شیخہ آزاد لگاتار اپنی مانگ اٹھا رہے تھے تو یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی سچائی ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جیسے بلتکاریوں نے ہمارے بھائی کو مٹانے کے لیے ان کی آباس کو دبانے کے لیے تاکہ یہ کروڑوں لوگوں کا پرتیل ندھت نہیں کر پائے ان کے آباس کو بند کر دیا جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ بھائی کو دیکھیں یہاں پر صاف طور پر ان کا کہنا ہے کہ چندر شیخہ آزاد کو یہاں پر سمرتھن ملتا ہوا دکھائی دیرہا یہاں پر سوال یہ رہے گا کہ کئی وپکشی دلوں نے چندر شیخہ آزاد کو سمرتھن دیا یہاں تک کہ سبحاسپا کے پرموک اوم پرکاش راجبر ان سے ملاقات کرنے بھی گئے لیکن دلیتوں کی مسیحہ مانے جانی والی بسپا سپریمو مائیواتی اس ماملے پر ابھی تک خاموش ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ چندر شیخہ آزاد کا ورچس جو لگتار تیزی سے بڑھ رہا ہے انہیں بھی مارمی کا سمرتھن مل رہا ہے کیا اس سے مائیواتی گھبراتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو پھر انہوں نے کچھ کہا کیوں ابھی تک وہ خاموش کیوں ہے اس ماملے ان کی راجنیتی ہمیشہ سانت راجنیتی رہی ہے لیکن کم سے کم وہ تمام مددوں پر اپنی بات رکھ رہی ہے چندر شیخہ آزاد پر ہوئے حملے کو لے کر ایک ٹویٹ تو وہ کر سکتی تھی ملاقات تو کر سکتی تھی وہ کر سکتی وہ ان کی اپنی سوچ ہے ہمارے بھائی اپنے الگ اپنے ساتھ جلتے ہیں لیکن ہمارا کام کر رہا ہے بہن جی ہماری اپنا کام کر رہے ہیں وہ ہماری آدھرز نیتاں ان کو مانتے ہیں جو تمام لوگ لگاتار مائیواتی اور چندر شیخہ آزاد کے بیچ کھائی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے کیا لگ رہا ہے یہ کھائی وہ پیدا کر پائیں گے کیونکہ لگاتار یہ سوال اٹھا جا رہا ہے کہ مائیواتی خاموش بہن کماری مائیواتی جی راجنیتی کرتے ہیں اور بھائی ہمارا بوجھنوں کا آنگے پڑھ کے سال دوزار چوبیس میں مائیواتی جی اور یہاں پر چندر شیخہ آزاد ایک ساتھ نظر آئیں گے کیونکہ ابھی تک نظر نہیں آئے بھائی بتائیں گے جیسا ہمیں نردیس ملے گا وہ ایسا ہم لوگ پالن کریں گے وہ راج نیتی کرتے ہیں ہمارے بھائی بوجھنوں کا اندولن کرتے ہیں بینٹ بیٹنیوں کے نیا کے لیے آگے آتا آج اگر مانگے جو آپ کی ہیں ان پر اگر کیندر سرکار کوئی نینے نہیں لیتی ہے آگے آپ کا کیا قدم رہے گا واپس لوٹ جائیں گے اس سے بڑا اندولن ہوگا آگے چل کے اس سے بڑا اندولن ہوگا دلی کے اندر اور بھائی کو نیاج نا کے لیے ہوتی ہے دیکھیں درشا کو جیسا کہ آپ لگاتار میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ صرف اتنا ہی نظارہ نہیں ہے بلکہ آپ جدھر بھی اپنی نظروں کو گھما کر دیکھیں گے آپ کو چندر شیخہ آزاد کے سمرتھک اسی طرح سے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے چاہے آپ ادھر کی طرف دیکھ لیجئے یا پھر آپ ادھر کی طرف دیکھ لیجئے یا پھر آپ ادھر کی طرف دیکھ لیجئے جنتر منتر کا ہر ایک کونہ اس وقت بھیم آرمی کی آواز سے گونج رہا ہے پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ چندر شیخہ آزاد جو آزاد سماج پارٹی کے سنساپک ہے بھیم آرمی کے چیف ہے انہیں جس طرح سے لگاتار سمرتھن ملتا ہوا نظر آ رہا ہے پہلی بار ایسی تصویریں شاید دیش کی راجزانی دلی میں دیکھنے کو ملی ہوگی لیکن سوال لگاتار یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ بھیم آرمی چندر شیخہ آزاد کو انصاف دلا پائے گی کیا یہاں پر کیندر سرکار کو جھکنے پر مجھپور کر پائے گی اور دیکھیں لگاتار آپ میرے پیچھے دیکھ بھی سکتے یہاں پر ہمارے ساتھ ایک مہیلہ بھی ہے جو چندر شیخہ آزاد کو اپنا سمرتھن دینے کے لیے آپ پہنچیا سب سے پہلے آپ کا نام یہاں پر جاننا چاہوں میرا نام ممتہ اور میں آزم گھر سے آئی ہوں یہاں سے 900 کلی میٹر دور ہے یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی گرمی میں اتنی دھوپ میں ایسے ماحول میں اپنی سرکشہ کو تاک پر رکھ کر آج یہ چندر شیخہ آزاد کے سمرتھن میں آپ پہنچی سوال یہ ہے چندر شیخہ آزاد پر جو حملہ ہوتا ہے اس پر لگاتار جو راجنیتی کی جا رہی ہے کیا لگ رہا ہے اس راجنیتی کا انجام سال دوہزار چوبیس میں کیسا ہوگا ان کے سرکار جائے گی جو چال چل رہے ہیں ان کے سرکار پکی جانی ہے یعنی کہ چندر شیخہ آزاد پر حملے کے بعد سیدھے سیدھے جو پچھڑے ورک ووٹ بینک ہے وہ بیجے پی سے دور ہو جائے گا سارے بھائی صاحب کو ملیں گے لیکن بیجے پی تو لگاتار دعویٰ کر رہی ہے کہ جو یہاں پر دلت ووٹ بینک ہے یہاں پر نا آپ نے بہن بیٹیوں کی بات کی ایک یہاں پر آپ سے سوال میں منیپور کو لے کر کے پوچھنا چاہوں گی پرسو ایک ایسی شرمناک تصویر آئی منیپور سے جہاں پر دو بیٹیوں کو دیش کی ان بیٹیوں کو جنہیں مان سممان کہا جاتا ہے انہیں نگن کر کر گھومائے جاتا ہے ان کے ساتھ ساموہک دشکرم کرا جاتا ہے اور اس پر دیش کے پردان منتری نریندر موڈی جس طرح سے راجنیتی کرتے ہوئے نظر آ رہے بیٹیوں کے سممان کی بات وہ نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ منیپور میں اگر ایسا ہوا ہے تو راجستان میں بھی تو ہوا ہے 36 گل میں بھی تو ہوا ہے تو جس طریقے سے بیٹیوں پر بھی راجنیتی ہو رہی ہے لگاتار راجنیتی کا شکار دیش کی بیٹیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا لگ رہا ہے کیا بیٹیوں کا سمرتھر اب دیش کے پردان منتری کے ساتھ ہوگا موڈی کا یہ تو کام ہے وہ ہی ہر جگہ کروا رہے ہیں یہاں پہ بھی وہی کروا رہے ہیں کئی نہ کئی منیپور ہنسا کے لیے پردان منتری ذمہ دار ہے پوری طرح سے موڈی ذمہ دار ہے اور اس کے ذمہ دار کون موڈی ذمہ دار ہے سب کچھ ان کے اندر ہے یہ وہی جگہ ہے یہاں پر ابھی دو مہینے پہلے تک دیش کی بیٹیاں پہلوان کھلاری لگاتار پروٹیسٹ کر رہی تھی بریجبوشن شرڑ سنگھ کے خلاف سبوت ملے ہیں یہ دلی پولیس کہہ رہی ہے پھر بھی کل بریجبوشن شرڑ سنگھ کو زمانت دے دی جاتی ہے ایسے دیش میں آخرکار کس طرح سے موڈی جی لگاتار کہہ رہے ہیں کہ بیٹیوں کا وکاس ہو رہا ہے موڈی جی بیٹیوں کا پاس ایسے کہہ رہے ہیں بیٹیوں کا کوئی سمرتھا نہیں ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے یہاں پر چلیے یہ تو مہیلا ہے ہو سکتا ہے کہ شاید مہیلاوں کے سممان کو لے کر یہ موڈی جی پر حملہ بول رہا ہے لیکن مڈی پور کے حصہ کی تصویر آپ سبھی نے دیکھیا آپ سبھی سے میرا سوال ہے کہ جس طریقے سے بیٹیوں کے ساتھ ایسی بھائیوے تصویر سامنے آرے اس کے بعد دیش کے پردان منتری نریندر موڈی جی کو آپ سب کیا کہنا چاہتے ہیں دھوم مرنا دیگو اپنی پرسی چھوڑ دینی چاہیے جو دیش کی بہن بیٹیوں کے ویسے تو بول لکھا گی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پوری طرح سے پھیل ہے سرکار کہا جا رہا ہے ایسی ہزاروں تصویریں ہیں جو اب ایک کے بعد ایک سامنے آئیں گے ایسے میں کیا کرنا چاہیے دیش کی جنتہ کو ایسی سرکار کے ایسی سرکار کو گرا دینے چاہیے سرکار کو گرا دینے چاہیے سافت طور پر کہہ رہا ہے سال دوزار چوبیس میں موڈی سرکار کا خاتمہ ہو جائے گا بہت جل خاتمہ ہونے والا ہے اور ان کو جل چل میں چاہوں گی آپ نے جو ابھی یہ الفاظ کہے ہیں ایک بار اور مضبوطی کے ساتھ کہیں تاکہ یہ آواز دیش کے پردار منتری نریندر موڈی کے پاس پہنچ پائے کہ بیٹیوں کے ساتھ اگر اس طریقے کی بھائی آوے حرکت کی جائے گی شنڈاک حرکت کی جائے گی تو کیا انجام ہو موڈی جی کو کھاڑ کے پھیکنا پڑے گا کیتلی بھائی کے ہاتھ میں چائے بیچنے والے کو چائے بیچنے والے کی دیکھیں آپ صاف طور پر کہہ رہے ہیں دیکھیں سوال میرا یہ چلیے کہ یہ تو ہو گئی یہاں پر منیپور ہنسا کی بات لیکن صاف طور پر موڈی جی کہہ رہے کہ ایسا باقی راجیوں میں بھی ہو رہا ہے تو آخر کار ذمہ داری کس کی ہے یہاں پر جنتا نے تو آپ کو ووٹ دیا ہے نا تو موڈی جی کی تھپ سے کہہ رہے ہیں کہ چھتیزگڑ اور راجیستان کے لیے کوئی سوال کیوں نہیں کر رہا ہے دیکھیں موڈی جی جو ہے دیش کو اپنے لیے اپنی ڈھال پہ لے رہے ہیں یہ نہیں پوری سماج کے لیے لے نہیں جا رہے ہو ایسا ہمارا پردان منتری جیئے تاکہ پورا سماج کے لیے لڑے اور پوری سماج کی پوری سماج کے لیے سیوک بنے ایسا ہمارا چندر شکر بھائی آجاد ہی کر سکتا ہے اس سماج کے اندر باقی اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی چندر شکر آجاد ہی ہی ہمارا پردان منتری بنے دوہزار چوبیس کے آنے والے اور آنے والے ٹائم میں اور میں اس جنتہ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایسی ایسی ہستی کو چنے ایسی ہستی کو چنے جو سب کا سممان سب کا بھائی چارہ نبھائے تو اسی لے کے ہماری جنتہ پریشان ہے کیوں سب کا سممان سب کا یہاں پر میرے پیچھے لگتار تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چندر شکر آزاد بھی مارمی تمام جو پوسٹرز یہاں پر نظر آ رہے ہیں سوال لگتا تو آپ نے سنا اب لگتار یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعی اس پورے معاملے میں دم ہیں تو اس پر اتنا چندر شکر آرابن جو ہے واویلا کیوں مچا رہے ہیں اور اگر اس پر سرکار کا فیصلہ نہیں آئے گا تو چندر شکر آرابن کا اگلا رخ کیا دیکھنے کو ملے گا اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشن آئی نیوز کو دھن نواد